اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آفٹے چاہتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے روزہ رکھئے روزے کا احتمام کیجئے اور روزہ رکھئے تو اس طرح رکھئے جیسے اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے یہ دوسرا باب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا پہلے تو روزہ رکھئے اب جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لئے اس طرح رکھئے جیسے اللہ نے رکھنے کا حکم دیا اب اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم کیسے دیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزہ میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا یعنی صرف وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں بس ان کو کچھ ملنا نہیں ہے وجہ اس لئے کہ انہوں نے جو حلال کھانا تھا توجہ کرنا جو حلال کھانا تھا جیسے کھانا حلال ہے نا پانی بھی حلال ہے مغربہ تو کھا سکتے نا وہ تو حلال ہی ہے صبح صادق سے پہلے کھا سکتے ہیں حلال ہی ہے لیکن روزہ رکھنے کی نیت کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا تو رک گئے کھانے پینے سے لیکن جس کھانا جو حلال تھا روزے سے پہلے اور روزے کے بعد وہ روزے کی حالت میں تو ہم رک گئے کھانے پینے سے فریج بھری ہوئی ہے فنوں سے رک گئے ہیں کچن بھرا ہوئے کھانے سے رک گئے ہیں مگر گالی تو ہمیشہ حرام ہے کیا روزے میں لوگ گالی سے بھی رکے پاپ کی نظر کسی عورت پہ اٹھانا یہ تو ہمیشہ حرام ہے کیا آنکھوں کو بھی لوگوں نے کنٹرول کیا نماز ترک کرنا یہ ہمیشہ حرام ہے نماز کو چھوڑ دینا یہ ہمیشہ حرام ہے کیا لوگ روزے کی حالت میں نماز کے پابل ہوئے بے شمار روزے دار ہیں جو نین سے اٹھتے ہیں بستر پہ سہری کھاتے ہیں وہی سو جاتے ہیں یہ کونسا روزہ ہے جس میں کوئی نماز ہی نہیں ہے یہ کونسا روزہ ہے روزے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہم ہے روزہ وہ ہے صحیح معنی میں کونسا روزہ جو آنکھ کا بھی روزہ ہو جو زبان کا بھی روزہ ہو جو کان کا بھی روزہ ہو جو ہاں کا بھی روزہ ہو جو پیر کا بھی روزہ ہو آنکھ کا روزہ یہ ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا روزے کی حالت میں انہیں نہ دیکھو یہاں تو روزے میں لوگ گیم کھیلتے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ لیجئے ٹائم پاس کر رہے ہیں کیوں بھئی گیم کھیلتے ہو تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکتے یہ تو مہینہ تسبیح اور تلاوت کا ہے دروش شریف کا ہے اچھا یہ تو گیم کھیلنے اس میں کوئی تصویر تو نہیں ہے یہ حرام تو نہیں ہے اسلام میں وقت ضائع کرنا ہی حرام ہے تضیع اوقات حرام ہیں اسلام کے اندر گیم کھیلنا موبائل پر یہ حرام ہے حالت روزہ میں یہ کون سا حرام کام لوگ لے کے بیٹھ گئے بچے گیم کھیل رہے ہیں جوان گیم کھیل رہے ہیں عورتیں گیم کھیل رہی ہیں لگے ہوئے سب موبائل پر تو روزہ رکھا تو کیا ماذا اللہ ہم نے احسان کیا کہ آپ گیم کھیلنے بیٹھ گئے یہ روزہ تو نہیں ہو سکتا کچھ لوگ سیریل دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں بلکہ یہ روحانی تربیت کا مہینہ ہے کہ جب آنکھوں سے پاپ نہیں ہوگا کانوں سے ناجائز حرام چیزیں نہیں سنیں گے ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہیں کریں گے زبان سے کسی کو گالی نہیں دیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے غیبت نہیں کریں گے پیر سے حرام جگہ چل کر نہیں جائیں گے تو ایک مہینے کے اندر یہ روحانی تربیت ہوگی تو جب رمضان شریف تو چلا جائے گا لیکن یہ نیک عادت انسان میں باقی رہ جائے گی اس طریقے سے انسان کی زندگی بدل جائے گی یہ مہینہ بدلنے کے لیے آتا ہے یہ مہینہ انسان کو تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے یہ مہینہ انسان کی زندگی میں انقلاب بپا کرنے کے لیے آتا ہے اب زبان جھوٹ بولی رہی ہے کچھ لوگوں کا تو روزہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ دو چار لوگوں سے جھگڑا نہ کرنے بڑا نازوک ہوتا ہے کچھ لوگوں کا روزہ یعنی ان کا دماغ چھڑ چھڑا ہو جاتا ہے روزے کے لیے اس سے لڑ اس سے جھگڑ اس کو گالی دے یہ حالت ہوتی روزہ یہ نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی روزے کی حالت میں تم سے جھگڑا کرے تو اس کو کہہ دو کہ بھئے میں روزے سے میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا روزے میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے روزہ نہیں ہے اب آپ کے سامنے بتاؤں ایسا روزہ رکھو کہ کھانے پینے کے ساتھ آنکھ پہ بھی کنٹرول ہو زبان پہ بھی کنٹرول ہو ہاتھ پہ بھی کنٹرول ہو پیر پہ بھی کنٹرول ہو سوچ پر بھی کنٹرول ہو اب ایسے روزے کا صلح کیا ہے تو اللہ خود فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں یعنی ہر نے کی ہر نے کمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے لیکن روزہ تنہا وہ عبادت ہے کہ آپ نے جس کا حق عدا کیا اس کا صلح جنت نہیں بلکہ مالک جنت ہے سوچے تو صحیح روزہ کیا چیز ہے مالک جنت کیسے صلح ہے مطلب یہ کہ اللہ روزہ داروں کو اپنا دیدار نصیف فرمائے روزہ داروں کو خدا کا دیدار صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ کا دیدار کیسے کریں گے تواقع فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پر چاند دیکھتے ہو بلا تکلف بلا تمثیل تم اللہ کا یوں دیدار کرو سوچئے حضور اتنے خوبصورت ہیں تو حضور کو بنانے والے رب کے حسن کا عالم کیا ہوگا کائنات اتنی خوبصورت ہے تو کائنات کو بنانے والے رب کے حسن اور اس کے جمال کا عالم کیا ہوگا تو اللہ کے لئے ایسا روزہ رکھو